موسیقی مسیح یسو کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان سپیکر ہیں پاسٹر شرجی پاسٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدی شکریہ ایک بار پھر ہم ناقابل یقین کی ایک نئی اپیسوٹ کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہیں ہمارے کچھ ویوورز جو ہیں وہ ہم سے مختلف سوال کرتے ہیں اور جس طرح ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ یسو مسیح کا مکاشوہ کیا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے تو ہمارے ایک ویور نے ایک بہت بڑا بیسک قویسشن کیا انہیں کہا کہ پانی کی اور اہمیت بتائیں کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس بات سے ناواقف ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا پانی کی اہمیت کو مزید واضح کر دیں بلکل سیٹری یہ بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں پانی کے بارے میں اویرنیس یا اس کے بارے میں سمجھ دینے کے لیے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت پر بات کی جا رہی پانی کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ پانی ہمارے پینے کے لیے فائدہ مند ہے پانی ہمارے نہانے کے لیے ضروری ہے پانی ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بنانے کے لیے ضروری ہے پانی ہمارے برطن دھونے کے لیے ضروری ہے پانی ہمارے کپڑے دھونے کے لیے ضروری ہے پانی نہانے کے لیے جیسے میں پہلے کہا پانی ہماری تفریحات میں بھی استعمال ہوتا ہے لیے ضروری ہے پانی آگ بجھانے کے لیے بہت ضروری ہے یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ فصلے ہوگانے کے لیے ضروری ہیں پانی اناج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے پانی اگر نہیں ہوگا تو بارش نہیں برسے گی پانی موسم کو موت دل رکھنے کے لیے ضروری ہے تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو ہماری جانکاری کے لیے اشد ضروری ہیں کہ ہم ان کو جان لیں کہ پانی کے بغیر ہماری زندگی کیا ہے وہ انتہائی ناگفتبے اور انتہائی پریشان گھن ہو سکتی اگر ہم پانی کی اہمیت یا قدر کو نہیں سمجھتے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ پانی کو بچائیں پانی کی صرف اہمیت ہی اہم نہیں ہے پانی کو سیو کرنا وہ بہت ضروری ہے پانی کی کئی اقسام ہیں لیکن میں صرف دو کی بات کروں گا ایک پانی وہ ہے جو پینے کے لیے بالکل صاف ہو اس کو پوٹیبل وارٹر یعنی پینے کے لائک برتنوں میں رکھا جانے والا پانی وہ ہے وہ پانی سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے ہم اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جس کو منرل وارٹر کی صورت میں بوتلوں میں بھی ملتا ہے تو جو یہ وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو یہ وہ اس کو میں یوں کہوں گا کہ ہمارے جو پردادہ کے جو یہ وہ زمانہ تھا اس دور میں انہوں نے پانی دریاؤں میں دیکھا تھا صاف پانی پھر ہمارا دادا جو تھے ان کے زمانے میں پانی کونوں میں اور اس طرح سے جو یہ وہ آیا اور ہمارے باپ لوگوں کے زمانے میں انہوں نے پانی نلوں میں دیکھا ہے اور ہم نے بھی پانی کچھ نلوں میں ہی دیکھا ہے اور موٹروں یا ٹینکیوں میں دیکھا ہے تو ہماری اولاد جو آ رہی ہے ان کو پانی بوتلوں میں ملتا ہے تو ان کی اولاد جو ہوگی ان کے بعد والی نسل کو کہیں پانی کیپسول میں نہ ملے تو اس بچت کے لیے اس چیز سے بچانے کے لیے ہم پانی کو ہم لوگ سیو کریں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پانی کو بچائیں گے نہیں جو پوٹیبل وارٹر ہے جو پینے کا پانی ہے اس کو ہم سیو کریں تو پھر کیا ہوگا ہماری آنے والی نسل بھی خوشگوار زندگی گزار سکے گی ان کے پاس بھی پانی ان تمام اشیاء کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ پانی جو ہے لوگ جو ہے وہ شاید اپنی گاڑیاں نہ بیچ کے پانی خرید رہے ہو یہ والی صورتحال نہ آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پانی کو سیو کریں زیادہ سے زیادہ بچائیں یہ سب سے اہم اور ضروری بات بہت شکریہ پاسٹر صاحب اور آج کل سائنٹس اسی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ پانی کو بچا سکتے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو کس طرح یہ صاف پانی جو ہے وہ ان کی بھی رسائی اس تک ہو سکے اور مختلف ریسرچ ہو رہی ہیں اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ ایک ببل سب بھی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ببل ہو اور بوٹلز کی ضرورت نہیں ہو وہ بس آپ نے لیا وہ آپ نے پی لیا اناف ہو گیا بوٹل کی بھی ضرورت نہیں رہی گی اور وہ ایک ہی کافی ہوگا کہ آپ کی دی ہائیڈریشن نہ ہو تو مختلف سائنٹسٹ جو ہے اور مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں پانی کیوں سیف کرنے کے لئے بہت زیادہ ہو رہا ہے یہی بات ہے پانی کو جو ہے وہ دیکھیں ہمارے ملک میں اصل میں جو ہے وہ ایشیای ملک میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں ری سائیکل سے جو ہے وہ بہت دور ہیں پانی کو ری سائیکل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے امریکہ میں اور یورپین کچھ ممالک میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ گٹر کے پانی کو بھی ایون کے جو ہے وہ ری سائیکل کر کے فریش پینے کے پانی میں بدل لیتے ہیں تو وہ پانی جو ہے ناپاک نہیں رہا ہمارے ہاں اس چکر میں جو ہے وہ شاید ہم کام نہیں کرتے اور آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ زندگی برباد کرنے پر تو لے ہوئے ہیں سمندر کے پانی کو وہ ری سائیکل کر کے پورا منرل وارٹر بناتے ہیں بھئی جو گندگی جو ناپاکی ہے وہ تو فیلٹر ہو گئی اب پیچھے کیا بچا ہے ساف پانی وہ اس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں اس وجہ سے ترقی آفتہ ہیں اب ہالنڈ کو ہی لیجئے کہ ہالنڈ جو ہے وہ اس کو ایک سیٹ سے دیوار بنائی گئی بہت مضبوط جو سمندر کی لہروں سے اسے بچاتی ہے ورنہ وہ پانی میں ڈوب جائے گا لیکن اس کی جو خاص بات میں پانی کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہالنڈ میں اپنا پانی نہیں ہوتا پینے کے قابل وہاں پر کوئی ایسا پانی کوئی ایسا زخیرہ نہیں جو وہ پینے کے لئے استعمال کریں سارے کا سارا پانی وہ کیا کرتے ہیں باہر سے مانگواتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہر ہفتے ان کی سڑکیں ہر ہفتے بھی شاید میں نے تو یہاں تک سنا کہ وہ ہر روز اپنے جو سڑکیں ہیں وہ صاف پانی سے دھوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کیا ہے وہ لوگ اب اس پانی کو یہ نہیں کہ دھو کے زائع کر دیتے ہیں اس پانی جو جتنا پانی وہ دھوتے ہیں اس کو دوبارہ سے وہ جمع کرتے ہیں وہ ان کے ڈرینز بنی ہوئی ہیں نالیاں بنی ہیں ان میں پانی چلا جاتا ہے سڑکیں بھی صاف ہو جاتی ہیں اور وہی پانی وہ ری سائیکل پلانٹ میں چلا جاتا ہے اس سے وہ دوبارہ سے وہ پانی صاف انہیں میسر آ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے بے وقوفیاں نہیں کرتے کہ پانی دھڑا دھڑ پھیکتے چلے جا رہے ہیں روڈوں پر گلیوں میں اور گزرنے والے کے اوپر بھی پھیک دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں وہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ ترقی آفتہ ہیں اور ہم لوگوں کے پاس اس سوچ تک پہنچنے کو پتہ نہیں کب ٹائم آئے گا مجھے نہیں مالو کہ ہم کیوں اس طرح قدم نہیں بڑھا رہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تو بڑا مشکل ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اب ہم اپنے پرگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جیسے آپ نے گزشتہ پرگرام میں بتایا تھا کہ زندگی کے لیے چار اناثر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور دو ہم نے ڈسکس کر لیے تھے روٹی اور پانی جسے یسو مسیح نے اپنے آپ کو تشبیح دی اور مکاشوہ میں بھی اس کا ذکر ہے تو باقی جو دو ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں ان پہ آج ہم بات کریں گے وہ دو ایلیمنٹس کیا ہیں بائبل ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور کیا یسو نے ان سے بھی اپنے آپ کو تشبیح دیئے اب جو چار جو اناثر جن کو میں نے کہا کہ وہ زندگی کے لیے ضروری ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں پنپ سکتی وہ روٹی پانی یہ انسانی زندگی کی بات ہو رہی ہے بالخصوص کہ روٹی پانی ہوا اور روشنی روٹی اور پانی کی بات ہم گزشتہ پروگرام میں کر چکے ہیں تو اب ہوا ہے اور روشنی ہے ہوا یعنی جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں جو ہماری ہوا ہے سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو یہ زیادہ تر تو مختلف گیسے سے بنی ہوئی ہے جس میں سیونٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ نائٹروجن موجود ہے پھر اس میں ایٹ ٹو 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 پرسنٹ جو ہے وہ آکسیجن ہے اور بقیہ اس میں دوسری گیسز ہائیٹروجن اور دوسری ہی کاربن ڈائیکسائیڈ مونو آکسائیڈ سب آ جاتی ہیں لیکن آکسیجن کی یہ مقدار جو ہے جسے ہم مالیکیولر فارم میں یا مالیکیولی حالت میں او ٹو کی شکل میں دیکھیں گے جب دو جو نیسنٹ آکسیجن کے ایٹمز ہیں وہ مل کر جب آکسیجن مالیکیول بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ضروری ہے تو وہ آکسیجن کیا ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو ہم سانس کہاں لیں گے اور اس کے بغیر یہ ہماری انسانی زندگی کے لیے کیسے اور کس طرح سے ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر سانس ہی نہیں لے سکتے پھر جب یہ آکسیجن موجود ہے تو وہ پودے یا جانور یہ بھی اس میں ہی ریسپیریشن کرتے ہیں اس میں یہ بھی عمل تنفس ان کا جاری رہتا ہے اس کے بغیر ان کا عمل تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم ان کا بھی کام نہیں کرے گا پودے بے شک آکسیجن ڈیولپ کرتے ہیں لیکن وہ رات کے وقت تو ہر پودا ایسا نہیں کرتا رات کے وقت انہیں بھی آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ آکسیجن ری سائیکلنگ ریگولر کرتے رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی اپنی خوراک تیار کرنی ہے جب یہ پودوں کے اندر آکسیجن جاتی ہے انسانوں کے اندر آکسیجن چلی جاتی ہے جانوروں کے اندر چلی جاتی ہے تو اس میں مختلف پروسیسز ہوتے ہیں جس میں ریسپیریٹری پروسیس ہے اور اس کے علاوہ میٹابولزم جو ہے وہ بیسک پروسیس ہے میں زیادہ تفصیلا تو بات نہیں کروں گا لیکن میٹابولزم جو ہے وہ بیسک پروسیس ہے جو انسانی جسم میں وقو پذیر ہوتا ہے اور پودوں میں ہوتا ہے جانوروں میں بھی کیونکہ انسانوں جیسا ہی ریسپیریٹری سلسلہ چلتا ہے اس وجہ سے میں ان کے پر بات نہیں کروں گا تو وہ میٹابولزم جو پروسیس ہے وہ ہماری انرجی بلڈ کرتا ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے وہ توانائی مہیا کرے گا جس کے ساتھ زندگی روان دوان رہتی ہے اگر وہ میٹابولزم نہ ہو تو پھر ہماری زندگی نہیں چل سکتی پودے بھی سروائیو نہیں کر سکتے اور میٹابولزم کے لیے آکسیجن ایک بیسک کانسٹیچنٹ ہے بیسک جوز ہے بنیادی جوز ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ میٹابولزم نہیں ہوگا یعنی انرجی نہیں ہوگی انرجی نہیں ہوگی تو لائف نہیں ہوگی اب یسو نے اپنی باتوں کے بارے میں ایک بات کہی کہ یوہنہ کی انجیل چھٹے باب کی 63 وی آیت بڑی مشہور آیت ہے یسو نے کہا کہ میری باتیں روح ہیں اور روح زندگی ہے روح کے لیے عبرانی زبان میں لفظ ہے روح جس کے معنی ہے ہوا جس کی بات ہم کر رہے ہیں جھرنا یا سانس اب ہوا اور سانس یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم چیزیں ان کے بغیر ہم سانس ہوا کے بغیر نہیں لے سکتے تو وہ جو روح ہے وہ اصل میں یسو کی باتیں اس کے کلام کی شکل میں تو وہ اگر یسو نہ بولے تو اب بائبل کی نظر سے ہم اس کو دیکھیں اب ہم الہی حوالے سے دیکھیں تو اس پہلو کی بنیاد پر بھی یہ ہمارے لیے کس حد تک ضروری بن جاتا ہے کہ جب یسو کی باتیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم تو روحانی طور پر سانس ہی نہیں لے رہے ہم تو روحانی زندگی جی ہی نہیں رہے تو جس میں روحانی زندگی نہیں وہ خدا تعالی کی زندگی میں کیسے شامل ہوگا اس عبدی زندگی میں کیسے جا کے رہے گا جو ہمیشہ کی زندگی کہلاتی ہے جسے ایور لاسٹنگ یا ایٹرنل لائف کہا گیا ہے جسے عبدی زندگی یا فردوس کی زندگی کہا گیا ہے تو اس میں ہم نہیں رہ سکیں گے جب تک ہمارے اندر یسو کی باتیں نہیں ہوں گی اب اس کے علاوہ پھر میں اس کو جغرافیائی لحاظ سے دیکھتا ہوں اس کو ایٹمسفیرک لیول پر پھر اس کو لے کر آتا ہوں اب آکسیجن جو ہے یہ پورے کا پورا ایک غلاف کی شکل میں ہے ہوا ہے جسے ہم ایٹمسفیر کا نام دیتے ہیں جس نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جو ایک غلاف کی صورت میں ایک کورنگ کی شکل میں ایک خاص لیول تک جائیں تو وہاں پہ اوزون لیئر آ جاتی ہے اوزون لیئر کا مطلب یہ ہے اوزون ورڈ جو ہے وہ شارٹ فارم ہے آکسیجن زون کی تو جہاں پہ آکسیجن زون ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ وہاں اس کے بعد ہوا موجود نہیں پھر سپیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اس اوزون کے فوائد کیا ہیں اوزون لیئر ہے تو ہم تک الٹرا وائلٹ ریزز فلٹر ہو کر آتی ہیں تھوڑی مقدار میں آتی جو سورج سے آنے والی بہت ہی وہ خطرناک شوائیں ہیں وہ کاسمک ریز بھی وہ تمام کی تمام اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہوتی وہ چھن جاتی اگر وہ اوزون لیئر نہ موجود ہو آکسیجن لیئر ہوا کی لیئر موجود نہ ہو تو پھر کیا ہے وہ ہم تک ڈائریکٹ پہنچے گی اور زمین کو کینسر سے برباد کر کے رکھ دیں گے فصلوں کو کینسر ہوگا جانوروں انسانوں سب کو کینسر شروع ہو جائے گا اور جو ہے وہ ایک سال کے اندر اندر وہ ساری دنیا کینسر سے مر جائے گی تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی جیسے کہا جاتا ہے تو یہ آکسیجن کیا ہے یہ ہمارے لیئے ایک محفوظ پناہ گا کی شکل میں خداون یسو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تمہاری پناہ گا ہے خداون یسو ہماری پناہ گا ہے جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے دعود نبی نے اس بارے میں بڑی وضاحت سے کہا ہے دعود نبی نے اس بارے میں بڑی وضاحت سے انہوں نے مضامیر میں یہ کہا کہ خداون میری محفوظ پناہ گا ہے وہ میرے لیے چھپنے کی جگہ ہے وہ میرا مضبوط قلعہ ہے تو اس طرح کے الفاظ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی ہے اس کی اس کی جو ہے وہ ایک ایسا محکم قلعہ ہے جس میں وہ محفوظ رہ سکتا ہے تو یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے جسمانی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی یسو مسیب ہی اسی طرح سے ہمارا شیلٹر ہے ہماری پناہ گاہ ہے وہ ہمارے زندگی ہے ہمارے چھپنے کی جگہ ہے تاکہ وہ ہمیں سسٹین کرے ہمیں زندگی دے ہمیں عبدی زندگی کی طرف لے کر جائے اس وجہ سے یہ کیا ہے اس نے اپنے آپ کو اس سے تشبیح دی ہے کہ وہ ہوا کی معنی دے کہ روح جدر چاہتی ہے ادھر چلتی ہے یعنی ہوا اس نے کہا کہ ہوا جدر چاہتی ہے ادھر چلتی ہے ہوا کی بھی لہریں ہیں کرنٹس جنہیں کہا جاتا ہے ائر کرنٹس یعنی ساؤت سے نورت کی طرف جاتی ہیں یا ساؤت سے گھوم کر وہ ایسٹ کی طرف آتی ہیں پھر واپس ساؤت کی طرف چلی جاتی ہیں جو ویسٹ سے آتی ہے وہ نورت کی طرف جاتی اور پھر واپس نورت کی طرف چلی جاتی تو اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلتا ہے تو جو تھنڈی اور گرم ہوایں ہیں وہ جب ملتی ہیں تو وہاں پر صورتحل کیا ہو جاتی ہے ایکویٹر پر ہوایں کسی اور رخ پر چلتی ہیں اور پولز پر ہوایں قطبین پر جو ہوایں چلتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے چلتی ہیں اور جب سورج کی روشنی پولز پر آکر ٹکراتی ہے سورج کی روشنی کی بات کر رہا ہوں وہ جب پولز پر آکر ٹکراتی ہے تو وہاں پر جو ائر کرنٹس ہیں مولیکیولز کی وجہ سے جو ہوا میں موجود ہیں وہ روشنی کے فوٹونز کے ساتھ ایسا عمل پیدا کرتی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے جنہیں اورورا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بہت بار کہہ چکے ہیں تو وہ جو ہے وہ اگر اس اورورا کی انرجی کو سٹور کیا جائے یا یوزیج میں لے آیا جائے تو ایک اورورا سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ایک سال کے لیے پوری دنیا کو چلانے کے لیے کافی ہے اتنی انرجی ہوتی ہے تو ہم لوگ تو جو ہے وہ ابھی بہت پیچھے ہیں دنیا بھی اس لحاظ سے کہ ہم خدا تعالیٰ کے اس بڑے نظام کو سمجھ نہیں پاتے تو یہ اس وجہ سے یسو نے اپنے آپ کو اور اپنی باتوں کو ہوا سے تشبیح دی روح کہا تاکہ ہم جانے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے لیے بہت شکریہ پاسٹر صاحب بڑی خوبصورت تشبیح آپ نے دی اور بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اور جو سپیشلی سائنس کے سٹوڈنٹ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور میرے خواہ سے جو عام لوگ ہیں جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی اوزون کے بارے میں ہوا کے بارے میں وہ جانتے ہیں اور اب وہ اس کی اہمیت کو بھی جان گئے ہوں گے بے شک اب ایک چوتھا انصر رہتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں جو زندگی کا ایلمنٹ ہے یا زندگی کے لیے انتہائی اہم انصر ہے چوتھا تین پہ ہم بات کر چکے ہیں تو وہ کیا ہے اور پھر میں یہی سوال کروں گی کہ یسو نے کیا اس کے بارے اس سے بھی اپنے آپ کو تشبیح دیئے یا نہیں بلکل چوتھا جو اور آخری انصر جیسے میں کہہ سکتا ہوں وہ ہے روشنی روشنی جو ہے اس کو مختلف ناموں سے تشبیح دی جاتی ہے اردو میں اس کے لیے نور بھی کہا جاتا ہے دیکھیں اب روشنی ہے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ہماری آنکھیں کام کریں گے اگر کوئی شخص خدا نخصتہ نابینہ ہے تو کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو یہ وہ نور ہے یہ وہ روشنی ہے جس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے سائنسی لحاظ سے میں اس کو پہلے بیان کرلوں وہ یہ ہے کہ روشنی کے بغیر انسان زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا اگر خدا نخصتہ جو تاریخ غاروں میں جو لوگ رہتے رہے یا جو تاریخی میں زندہ میں رہتے ہیں جن کو قید خانوں میں تاریخ کال کوٹھڑیوں میں رکھا جاتا ہے ان لوگوں کو اکثر مخلف طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جو روشنی میں ہونے کے باعث کبھی نہیں ہوتی جو روشنی میں رہتے ہیں لوگ ان کو وہ بیماریاں کبھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی روشنی بہت ضروری ہے اب سورج کی روشنی جو ہماری دنیا کو سسٹین کرتی ہے یا ہماری دنیا میں جو زندگی ہے اس کے لیے بہت ہی اشد ضروری ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے آٹھ منٹ ستائیس سے اٹھائیس سیکنڈ میں کیونکہ سورج کا فاصلہ اتنا ہے جو سپیس سائنٹسٹ ہیں اور جو جیولوجسٹ ہیں ان سب نے اس بات کو جو وہ مانا ہے اور تحقیق سے یہ بات ثابت کی کہ اگر یہ روشنی ہم تک ایک سیکنڈ بھی جلدی پہنچ جائے تو زمین کو نقصان ہوگا زمین پر چیزیں جلنا شروع ہو جائیں گے اور اگر یہ ایک سیکنڈ لیٹ پہنچے تو پھر بھی زمین کو نقصان ہوگا کہ زمین پر برف جلدی جمنا شروع ہو جائے گی تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ ہی اتنا مخصوص مقرر کیا ہے کہ وہ آٹھ منٹ اٹھائیس سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی تو یہ سب سے اہم بات اب وہ روشنی اتنی ضروری تھی کیونکہ وہ روشنی ساتھ ہی توانائی بھی لے کر آتی وہ ساتھ ہی اپنے اندر ہیٹ بھی لے کر آتی اب روشنی ہوتی کیا ہے جو ایٹم کے نیوکلیس سے نکلنے والا جو چھوٹا ذرہ فوٹون ہے جس کے معنی ہی روشنی دینے والا ذرہ ہے جو ماسکلیس پارٹیکل جسے کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی کمیت نہیں جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا تو وہ جب اتنی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتا ہے تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے ایک طرح سے جسے روشنی پیدا ہوتی تو وہ اتنے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو جب وہ چلتے ہیں کہیں پر بھی اتنی رفتار سے تو ان کی حرکت ہی نظر نہیں آتی کیونکہ انسانی آنکھ اتنی تیزی سے حرکت نہیں کر سکتی اس وجہ سے وہ ہمیں لگتا ہے کہ روشنی رکی ہوئی ہے ایک جگہ تو وہ زمین تک پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھ کیونکہ وہ انرجی لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور انرجی پیکٹس کی صورت میں وہ آتے ہیں کوانٹا جسے کہا جاتا ہے اور کوانٹم کی شکل میں تو وہ جب انرجی ہم تک پہنچتی ہے تو ہر چیز کے اندر وہ پینٹریٹ کر جاتے ہیں تو جب ان کے جذب ہونے کے باعث انرجی منتقل ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو زندگی فراہم کرتی ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں ان کو صحت فراہم کرتے ہیں ہمیں دیکھنے کی صلاحیت ملتی ہے روشنی چیزوں پر ٹکرا کر جب ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تو پھر ان کاکس ہماری آنکھوں کے اندر بنتا ہے جو آنکھوں کے ریٹنا پر بنتا ہے تو پھر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اگر پہلے ہی روشنی ڈائریکٹ ہماری آنکھوں میں پڑے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی نظری نہیں آئے گا اس لیے پہلے روشنی چیزوں پر پڑتی ہے پھر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو ہمیں چیزوں کی تصویر یاکس نظر آتا ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے ورنہ ہم کیا ہیں تاریکی میں اگر رہیں گے تو ہماری بنائی آخر کر ختم ہو جائے گی ہماری آنکھیں کام کرنا ایک دن چھوڑ دیں گی یہ کوئی ایولوشن کا کوئی نظریہ نہیں ہے یہ ڈائریکٹ ایسے ہی ہوگا تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ ہمارے لئے روشنی ہو اب اس کو اگر میں بائبل کے نظر سے دیکھوں بائبل مقدس میں یسو نے یوہنہ کی انجیل میں یہی کہا دنیا کا نور میں ہوں یعنی دنیا کی روشنی میں ہوں تو یہی ضروری تھا کہ پوری دنیا کے تمام افراد تمام مذاہب تمام اقوام عالم کے لئے یسو مسیح دنیا کا نور ہے یسو مسیح ان کے لئے نور ہے وہ خدا کا بیٹا ہے وہ ان کو نور بخشنے آیا ہے اب یسو نے اپنے آپ کو دنیا کا نور کہا تو اس کے اگر ہم مخلے پہلو نکالیں تو بہت سے پہلو نکل آئیں گے لیکن ایک دو پر بات کرتا ہوں کہ یسو نے معاشرتی لحاظ سے کیسے کہا یعنی معاشرے میں انسان کو رہنے کے لئے ایک دوسرے سے میل ملاب کے لئے جو حقیقی نور ہے اس کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وفاداری سے دیانتداری سے پیش آئیں محبت سے تقویٰ سے زندگی بسر کریں ضبط ہو ہمارے اندر جسے نظم و ضبط یا ڈسپلن کہہ لیجئے چلیں وہی ہو تو یہ معاشرتی پہلو ہے جب ہمارے اندر یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ اخلاقی نور ہے یہ معاشرتی نور ہے یسو وہی سب کچھ ہمیں دینے آیا ہے اس نے کہا سچ بولو اس نے کہا ایک دوسرے سے محبت کرو اس نے تو یہاں تک کہا کہ دشمنوں سے پیار کرو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لئے برکت چاہو ان کے لئے دعا کرو لانت نہ کرو کوئی تمہارے بدن کو ہلاک کرتا ہے اسے بھی معاف کرو لیکن ہم لوگوں کے ہاں تو الٹ نظام ہے کہ بھئی اگر کوئی ہمیں نہیں بھی ستا رہا تو ہم اسے ستانا شروع کر دیں ہم اس کو قتل کرنے کو تیار ہیں تو یہ نور نہیں یہ تاریکی ہے تو ہم روشنی میں آئیں نور میں آئیں یسو نے کہا کہ جو نور میں چلتا ہے وہ گڑے میں نہ گرے گا تو اسی وجہ سے گڑے کا مطلب جہنم ہی کہہ لیجئے کہ وہ جو تاریکی میں یعنی گناہ میں چلے گا وہ آخر کار جہنم کی تاریکی میں جائے گا وہ اندھیرے میں جائے گا تو یہ بہت ضروری تھا تو جس سے مجھے یاد آتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر پر ایک آفت آئی تھی وہ نازل ہوئی تھی دس خصوصی آفات میں سے اور وہ تھی تین دن اور رات مسلسل تاریکی انتہائی گہری تاریکی تھی اور وہ ایسی تاریکی تھی کہ لوگ اس تاریکی کو چھو سکتے تھے جو جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا وہ کہیں پر ہل جل بھی نہیں کر سکتے تھے تو بغیر روشنی کے زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ رک جاتے ہیں تمام جو زندگی کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا میشت برباد ہو جائے گی گھر کے نظام برباد ہو جائیں گے کھانا پینا ختم ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے میل ملاب ختم کر بیٹھیں گے تو اس وجہ سے یہ نور ضروری تھا اس وجہ سے یہ روشنی ضروری تھی اس لیے یسونے کا دنیا کا نور میں ہے اور جب ہم اس کو روحانی اور خدا تعالی کے ساتھ انسان کے رشتے کی بات کریں میں رویہ کی بات نہیں کرتا ہوں میں رشتے کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑا اور بنیادی معاملہ ہے ہم خدا تعالی کے حضور صرف رویہ کو دیکھتے رہتے ہیں یہ تو معمولی حیثیت رکھتا ہے دنیا کو دکھاوا کرنے کے لیے تو انسان اپنا رویہ بدل لیتا ہے لیکن ہمارا اصل رویہ وہ ہے جو گھر میں اکیلے بغیر کوئی دیکھے جب ہم اپنا رویہ ظاہر کریں وہ اصل رویہ ہے تو جب خدا تعالی کی حضوری میں ہمارا رویہ بنا رہے گا درست تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس سے اصل رشتہ قائم ہے اس کے لیے یسو مسیح نور ہے کہ ہم خدا تعالی کے ساتھ صلاح میں چلیں ہم خدا تعالی کی مرضی کو جانیں اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسو مسیح کے کفارہ پر ایمان لائیں کہ یسو مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے موا دفن ہوا اور پھر جی اٹھا اگر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کیے جاتے اور پھر ہم خدا تعالی کے ساتھ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں اور اس رشتے کے تحت ہم کیا ہیں معاشرتی اخلاقیات میں چلیں گے جو کہ حقیقی نور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سکرین پر ہماری کانٹیک ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کریں اگلے ہفتے اسی دل اسی وقت ناقابل یقین کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین موسیقی موسیقی